اسلام علیکم موجودہ صورتحال اسرائیل کی اور فلسطین کی بہت ہی خطرنا گئی ہے کافی عرصے سے یہ پرابلم چل رہا ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ میں فلسطینیوں کا اگر دیکھا جائے تو شروع میں بیچاروں کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی تھی جب اڈاو فٹلر نے ان کے اوپر یہودیوں کے اوپر بارپور زمین تنگ کری دی تو یہ اس وقت پناہ گاہ کی جگہ ڈھونڈ رہے تھا کوئی ملکوں کو پناہ دینے کو تیار نہیں تھا اس ٹیم فلسطین کیونکہ برطانیہ کی نیچے تھا اس ٹیم برطانیہ کے اہڈ آور میں تھا تو برطانیہ نے وہاں پہ ان کو آ کے بسایا تھا اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں نے ان کو جگہ دی تھی ایسا بھی نہیں وہ حقائق کو تھوڑا مس کرتے ہیں فلسطینی ہوگا اس میں کوئی رول نہیں ہے فلسطینی ان سے شدید نفرت کرتے ہیں اس ٹیم یوکے جو اس ٹیم برطانیہ تھا ان کی گورنمنٹ دی وہاں پہ یہ سارا انہی کے ہینڈ آور میں تھا تو انہوں نے لائے کے ان کو بسا دیا وہاں پہ کرتے 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 انہوں نے ان سے زمینیں بھی خریدنی شروع کر دی جیسے یہاں پاکستان میں کچھ آگوانیوں نے جگہ یہ پڑھانوں سے خریدنی شروع کر دی اسی طرح وہاں پہ بھی یہ ہوتا رہا اور ان کو بھی منجن بیچا گیا کہ محمدی آگئے تمہیں ازاد کرائیں گے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری بکس بھی لکھی جا چکی لیکن یہ ظلم بہت ہو رہا ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اور افسوسناک یہ ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں جو ملک وہ تو برپور طریقے سے مدد کر رہے ہیں بقیدہ پریکٹیکل مدد کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ ہیں وہ پریکٹیکل کچھ نہیں کر رہے ہیں سوائے باتوں کے بس میں ہمارا ملک بھی بدقسمتی سے شامل ہے اب تھوڑا سا معاملات چینج ہوئے ہیں ایران اور پہلی بار ایسا ہوا کہ سعودی عرب نے آپس میں اتحاد کرا اس چیز کو لے کے کہ نہیں بھئی ہم اس چیز کو لے کے ہم اپنے سنچی یا سننی چیزوں سے نکلتے ہیں اور اس میں مصر نے بھی اس کردار ادا کر ہے مصر کو یہ کہا گیا ہے مصر کو امریکہ کی طرف سے کہ آپ کناہ زینوں کو یہ پلاننگ کے تحت سب ہوا تھا اماس کے اس چیز کو پوری پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطین کی ازادی کے لیے کیا گیا ہے تو یہ بھی آپ بہت مصوم ہیں آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ساری گیم کی گئی ہے ہمیشہ یہ اتا رہا ہے کہ اماس تھوڑا سا حملہ کرتی ہے ریٹرن میں اسرائیل بہت ساری جگہ کیپچر کر لیتی ہے یہ ایستا ایستا جو بڑھ رہا ہے اگر آپ نائنٹی فورٹی ایٹ کا دیکھیں نقشہ نائنٹی فورٹی ایٹ کے نقشے میں اسرائیل کتنا تھا اور بعد میں یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے پہلے تین چار عرب ملک مل کے بھی اس کے ساتھ لڑے ہیں دو بار ان کو شکست ہوئی ہے ہر بار شکست میں ہوتا ہے کہ فلسطین کو کچھ علاقہ دینا آپ بھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا جب یہ سکس فائر ہوگا میں آپ کو آپ میں یہ میری ویڈیو رکھ لیجئے گا اس کے بعد فلسطین کو بہت سارا علاقہ دینا پڑ جئے گا فلسطینیوں کا بزاعتی طور بظاہر اس جنگ سے کوئی لینا دینا رہی ہے وہ بشاروں کا اماس سے کوئی لینا دینا ہے اماس ایران کے فنڈنگ پر پل رہی ہے اور یہ ایک ایسا گورہ کے زندہ ہے جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ اماس کا اگر مسل کی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایل ایس سلفی حضرات ہیں اور ان کو فنڈنگ اگر دیکھی جائے تو شیعہ حضرات کر رہے ہیں جو ایران ہیں ایران کی علاوہ قطر بھی اس کو فنڈنگ کر رہا ہے اور اور بھی دو تیم ملک ہیں جو اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں سعودی عرب نے بزار براہ راست کوئی اس قسم کی ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں ہے اور دوسری جو جماعت لڑتی اس میں وہ حضب اللہ ہے اب جو ان کے وزیر آدم ہیں جو فلسطین محمود الواس وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی طرح بھی ہماس کے ایکٹیوٹی کا حصہ بنے وہ کیوں نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے وہ یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں ہے کہ یہ مار کے دس راکٹ پیچھے اٹھ جاتے ہیں یہ جا کے ایران میں چھپ جاتے ہیں بہت نئے انتہیں انڈ یہ فلسطینی بچوں کو فلسطینی ماں کو فلسطینیوں کے گھروں کو پڑتا ہے یہ تماش بینوں کی طرح ماریں گے ابھی سکس فائر ہوگا یہ چھپ جائیں گے زمینی حملے ہوں گے اسرائیل ساری بمباری جو ہے ان بیچارے بچوں پہ گئے اس کو دیکھنا ہے مسلمان ملکوں کو بیٹھ کے یہ چیزیں سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں اس کو پورا من حل کے ایسا پریشر بیلڈ کریں کہ اسرائیل کے اوپر جس طرح بھی سعودیہ عرب بہت اس میں پوزیٹیو رول ادا کر رہا ہے وہ اس چیز کو جنگ کی طرف نہیں لے کے جا رہا وہ اس چیز کو سیاسی طور پر کل کرنے کی طرف جا رہا ہے اور اندہ اندہ حل یہ ایسے ہی ہوگا آپ لڑکے یا تو آپ اتنے سٹرانگ ہوں آپ میں اتنا اکہ ہوگا آپ منافقت دیکھ لیں آپ اپنے ملسمان ملکوں کی سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے مسلوبے آپ کا ترکی سب سے آگے کھڑا ہوتا تھا لیکن آپ دیکھ لیں مجرمانہ خموشی کے ساتھ سائٹ میں بیٹھا ہوں کسی قسم کی اس کی کوئی ایکٹیوٹی اس میں نظر نہیں آئے گی آپ کو ہاں ہمارے یوٹیو پر بہت سارے بول رہے ہیں کہ ایسا ہوا رہا ہے ایسا ہوا رہا ہے لیکن میں آپ کو میں آپ کو بالمشور بتا رہا ہوں آپ جیسے مرضی بتا کرا لیں سوائے ان کو کھانے پینے کی شیعہ بیجنے کے وہ بہت سارے غیر مسلم ملک بھی کر رہے ہیں بہت سارے امریکن کی بھی بہت ساری کمپنیاں کر رہی ہیں فلسطینیوں کی مدد ایسا نہیں لیکن ہمارے طرف سے عملی طور پر اگر کوئی ملک کر رہا ہے تو وہ ایران کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے وہ ایک الہیدہ کانی لیکن اس وقت ایران کا اپنا ملک بھی دعو پر لگ گیا ہے یہ فلسطین کی مدد کرنے لیکن ہمارے پاکستان میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں یہ منجن بیج رہے ہیں نہیں یہ پلاننگ کے طرف کر رہا ہے یہ جو ہے یہ ملا ہوا امریکہ کے ساتھ یہ یہ بھی فیر نہیں ہے آپ اس شیعہ سنی کے فساد سے خدا کے باستے نکل جائیں ایران جو بھی ہے تو مسلمان ملکوں میں اتنی پابندیوں کے باوجود غیرت دکھا رہا ہے وہ کم از کم مدد کر رہا ہے آپ تو وہ بھی نہیں دکھا رہا ہے اس میں سعودی عرب بھی بہت پوزیٹیو رول ادا کر رہا ہے میری دعا ہے اللہ تعالی فلسطینیوں کے معاملات صحیح کریں کوئی ملک نہیں چاہتا ان کے ملک میں جنگ ہوں ہم لوگ اتنے بے حس ہیں ہم لوگ بس یہ یو ٹیوب پر ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور ہمارے یو ٹیوب پر حضرات یہ آج ازاد میں آپ کو گرانٹی دے رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ مسئلے کا جب تک آپ پورے مسلمان ملک اس پر کسی طرح کو پریشر نہیں ڈالیں گے کسی طرح سیاسی پریشر یا کوئی ایسا محول نہ بنا دیں جیسے اب یہ بنایا جا رہا ہے بہت ساری طریقوں سے بنایا جا رہا ہے امریکہ کی ضباؤں میں لیا جا رہا ہے امریکہ کی کچھ قیادت بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے اسرائیل بار بار زیادتی کر رہا ہے وہ قبضہ کر رہا ہے آپ دیکھ لیں دنیا یہ بات ماندی انڈیا ہمارا پڑوسی ملک وہ بھی اس کی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے فلسطین کو لے کے وہ یہ ایک فیر ہے وہ کہتا ہے کہ جو جگہ ہے وہ فلسطین کی ہے کسی طرح کو آج نہیں کرنے چھوڑنے ہی پڑے گی لیکن جو ہماس کی کاروائی ہے اس کو کوئی بھی ایکسیپٹیبل اگر ہمارے بلک میں یہ ایک بھی بات چل رہی ہے کہ جہاد ہے جہاد ہے اور میں ابھی ایک سن رہا تھا ایک مولانا کی طرف سے کہ دیکھیں تاغبہ جو ہمارے ساتھ خلیفہ بنے ہمارے پڑوسی ملک میں چوری گئے ہمارے ڈالروں سے پھل رہے وہ سوئے بڑے کوئی بیان نہیں ایک چھوٹا سنو نے بیان آ رہا ہے اگر ایران ہمیں رستہ دے تو ہم فادا گا ڈھوب گئے مر جاؤ تمہارے پڑوس میں کشمیر پہ کیا کیا نہیں ہوا تمہاری غیرت تب کیوں نہ انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے پاکستان گئے لے تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے اور ہمارے پاکستانی میں کیوں کہ وہ سن نہیں ہیں میں نانت بیجتا ہوں ایسے یہ سن نہیں کی سیڑ لینے پہ یار آپ سن ہوگے بیٹھے ہوئے اپنے ملک میں ہمارے ملک کا چوری کر کر کے پیسہ کھا رہے اور ہمیں اسلام سکھا رہے یار شرم کرو تم فلسطین کے بچے نہیں چھوڑے کوئی اگر تمہاری اتنی غیرت ہوتی تم جا ایران کو بھی رویند کے چلے جاتے آگے کون ہوتا ایران تمہیں روکنے والا ہے تم گھس کے بھی چلے جاتے جھوٹ مت لوگوں کو کنفیوز کرنا چھوڑ دو یار اس جہاد کے نام پہ منجن بیچنا چھوڑ دو اپنے ملک میں تم جس طرح بیٹھے ہوئے اور ڈالر لے گے ہمیں نہیں پتا کیسے بیٹھے ہوئے بڑا تم لڑکے بیٹھے ہو امریکہ نے تمہیں ڈیوٹیاں لگائیں اپنی گیس پہ پلان پہ ان کی روٹیاں کھا رہے ہیں انہی کا ڈالر کھا رہے ہیں ہمیں تم سکھا رہے ہیں جہاد اور یہ فتح کرنا ہے ان کے اوقات نہیں یہ فتح جب بھی انشاءاللہ کرے گا پاکستان کرے گا پاکستان نے بھی ایران کو بھی کافیت تک بیک کر رہا ہے بہت ساری چیزوں یہ معاملہ ایسا ہی ہے آپ مسلمان ملک اگر ایک کا کریں آپ یقین کریں اس کی تین طرف سے مسلمان ملک اسرائیلی آپ سیاسی طور میں اس پہ دباؤ ڈالیں گے انشاءاللہ اس مسئلے کا حل مردن اٹھے گا دو اٹیک کرے گا یمن اٹھے گا دو اٹیک کرے گا پیچھے اپنے ملک میں جا کے چھپ جائے گا وہ اتنا کن کو بڑھا تھا ان بچوں کو پورا غزنہ خندر بنا دیا اگر آپ ویڈیو میں ایک ویڈیو نہیں دیکھ سکا کسی بچے آپ یہاں بیٹھ کے تو نارے لگا رہے ہیں ہاں جہاد ہو رہے ہیں آپ امیجن کریں آپ کے گھر میں یہ راکٹ گرے ہو یہ آپ کے گھر میں یہ ہو رہا ہو آپ پھر دیکھوں کتنے بڑے جہادی ہیں اب چیزوں کو مس ہینڈل کر کے پاکستانیوں کو یہ بس ایک بتا دی جاتی ہے تو وہ بچارے لگ جاتے ہیں ساتھ بیٹھے میں ڈالر چور ایک بیان نہیں دیا انہوں نے ایک بے شرموں کی طرح بیٹھے میں اٹھیں گے بھونکیں گے لڑیں گے پاکستان کے لیے ان کا جہاد فرن زندہ ہو جاتا ہے چار خودکش وہاں بے ہی دیئے چار خودکش وہاں بے ہی پاکستانیوں کو پرچار دوڑے گئے اور ہمارے مدرسوں کے پلے ہوئے بیکار ملہ جن کو الف بے کا نہیں پتا وہ لگے ہوئے ان کی ہمیں طرف بے شربوں کھاتے روٹی پاکستان کی ہو اور تمہیں یہاں پہ اپنا پاکستانی بھی کافر لگتا ہے اور گیا دوسرے ملکیں جو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ تلے ہوئے جو ہمارے ملک کی معیشت تباہ کر رہے ہیں وہ تمہیں سکھاتا ہے آپ کو کچھ خیال کر لو یہ اس چیز پہ سیاست مت کرو جو حقیقت ہے وہ بیان کریں جو ابھی ہو رہا ہے وہاں پہ وہی بیان کریں دو میں